السلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امیر ہے تمام دوست خیریر سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹوپک ہے کالپال پلس سیرپ کے بارے میں اس کا استعمال کیسے کرنا ہے اور کن کن وجوہات میں یہ استعمال کی جاتی ہے اور آخر میں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کون کون سے ہوتے ہیں تو تمام دوستوں سے گزارشیں کی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھا کریں کیونکہ اس میں ایسے پوائنٹس ضرور ہوتے ہیں جو آپ کو فائدہ بھی دے سکتے ہیں اور آپ کو نقصان بھی دے سکتے ہیں تو لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھا کریں کالپال پلس سیرپ جو ہے یہ جی ایس کے فارما کی بنائی گئی برینڈ ہے جو کہ پاکستان کی تمام تر ملٹینیشنل کمپنیز میں اس کا نام بھی ریجسٹر ہے ابھی آتے ہیں اس کا طریقہ استعمال کے بارے میں کہ وہ کون کون سی کنڈیشن ہوتی ہیں جس میں ہم کالپال سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں کالپال سیرپ کا استعمال جو زیادہ تر کیا جاتا ہے وہ فیور کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ بچوں میں کسی وجہ سے بخار آ جاتا ہے تو اس کو وقتی طور پر کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ اس کو آپ جن مسائل میں آپ اس سیرپ کو استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ بچوں کے کانوں میں جو درد وغیرہ اچانک سے شروع ہو جاتی ہیں اس کی کوئی انفیکشن یا کوئی بھی جو درد وغیرہ ہو جائے تو اس درد کو وقتی طور پر ٹیک کرنے کے لیے آپ کالپال پلس سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ وقتی طور پر ڈاکٹر کے لیے آپ نہیں جا سکتے تو آپ اس سیرپ کو امرجنسی کی صورت میں آپ اپنے بچوں کو پلا سکتے ہیں اس کے علاوہ جس کے دانتوں میں درد وغیرہ ہو یعنی کہ بعض دفعہ بچوں کے دانت میں اچانک سے درد سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو اس کو بھی وقتی طور پر کنٹرول کرنے کے لیے آپ اس سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بچوں میں سرد میں جو درد ہو جاتی ہیں یا نزلہ زکام ہو جاتا ہے فلو کی وجہ سے تو اس کنڈیشن میں بھی آپ اس سیرپ کو اپنے بچوں کو پلا سکتے ہیں اس کے علاوہ یعنی کہ بچوں میں اچانک سے چوٹ لگ جاتی ہیں یا درد یا سوزش کو کم کرنے کے لیے آپ وقتی طور پر یہ سیرپ بچوں کو پلا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو حفاظتی ٹیکیں جو بچوں کو لگتی ہیں تو وہ جگہ جو انجیکشن والی جگہ جو درد کرتی ہیں جو بہت ہی زیادہ بچوں کو تکلیف دیتی ہیں تو اس درد اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے بھی آپ اس سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں کہ وہ کون کون سی صورت ہے جو آپ اس سیرپ کا استعمال نہیں کر سکتے اس سیرپ کا آورڈوز لینے سے آپ کے بچے کا جگر متاثر ہو سکتا ہے یہ سیرپ اس کنڈیشن میں بھی آپ نہیں دے سکتے جو الرجک ہوں جن پر دانے یا ریشز وغیرہ ہوں خارش کی وجہ سے تو یہ سیرپ آپ ان بچوں کو نہیں دے سکتے اب بات کرتے ہیں اس سیرپ کو کن کن صورت میں صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں سب سے خاص بات یہ ہے کہ جب بھی یہ دوائی دے رہے ہوں تو اس کے ساتھ دوسری دوائی بھی آپ دے رہے ہوں تو اس میں بھی پیراسٹا مول ہے تو آپ ان دونوں سیرپ کو آپ استعمال نہیں کروا سکتے کیونکہ دونوں سیرپ میں اگر پیراسٹا مول ہے تو دونوں پیراسٹا مول سیرپ میں جو ہیں آپ صرف ایک ہی جو ہیں سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں اب اگر اس کی دوس کی بات کی جائیں تو کارل پال پلس سیرپ جو ہیں وہ چھ سال سے بڑے بچوں کیلئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کیلئے آپ جب اس سیرپ کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے دو سے چھ سال کی عمر کے بچوں کے لیے آپ نے سیرف کا استعمال آدھا چمچ کرنا ہے دن میں تین سے چار مرتبہ آپ سیرف کا استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی بچوں کی کنڈیشن کے حساب سے اور اس کے علاوہ بڑے بچوں میں چھ سال سے زیادہ عمر کے بچوں کے لیے آپ دو چمچ دن میں تین مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق آپ جو ہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں تو دوستوں یہ تھی کال پال پلس سیرپ کے بارے میں کچھ اہم ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو بھی لائک کر لیں اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز بہت ہی انفورمیٹو اور بہت ہی خاص ویڈیوز آنے والی ہیں تو لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھا کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں شکریہ